اسلام علیکم اور گوڑ مارنگ دوستو اور میرا ریکشن ٹیک میں ایک بار سے پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے اور ہم لوگ آج ممبئی سہر میں آئے ہیں گھومنے کے لیے سو یہاں پہ پتا چلا کہ ممبئی میں ایک ایریا ہے دھرابی جو کہ یہاں کے ایریا میں جھپڑا بہت مصور ہے ہم لوگوں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں اس میں کیا سچائی ہے ہم لوگ آئے ہیں اور واقعی یہاں کی جھپڑ پٹی ہے یہاں کی دردسہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے بھی آگوں میں آسو آ جائے گا ایک دم ہنڈر پرسنٹ کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی اسٹارٹ ہی کیا تھا بیڈیو بنانا لیکن دوستو روڈ کے کنارے سے ہی دیکھنے لگا ہے یہاں کا جو جنجیون ہے لوگ یہاں پہ کیسے اپنی جندگی بیتاتے ہوں گے سو دوستو آپ بھی دیکھ سکتے ہو ابھی ہم لوگ روڈ پر ہی ہے لیکن جو سچائی یہاں کی ہے جھپڑ پٹی کا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو لوگ کیسی کیسے یہاں پہ جندگی بیتاتے کرتے ہیں کتنے چھوٹے سے جگہ میں اپنی فیملی کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر یہاں پالن پوسن کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑا دل ہونا چاہیے مبائی میں رہنے کے لئے سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں بیچارے اپنے بچوں کو پالنے کے لئے جو جھپڑا گریب لوگ بانتے ہیں تو ان کو سکون سے وہاں کے جو ملسی پال وغیرہ ہے پہڑا وغیرہ ہے یہ لوگ ان کو سکون سے رہنے بھی نہیں دیتے کیونکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان گریبوں کی سپورٹ کرے جہاں تک ان کو سرچپارے کی جگہ دیا جائے لیکن ان کے جھپڑے کو بھی توڑ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو میں ویڈیو میں چاروں طرف آپ کو گھماغ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جو چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سب جھپڑا تھا اور یہاں کے سرکاری کرمچاریوں دورہ اس کو توڑ دیا گیا ہے بتائیے گریب آدمی جو جن کی کم آم دھنی ہے وہ اپنے بچوں کو پالے گا گیا گھر بنائے گا اس کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں دوستو ایک بات ممبای کیلئے یہ بھی سچائی ہے کہ یہاں جس کے پاس دولت ہے تو یہ تنی دولت ہے کہ اس کو سرف گناہ 24 گھنٹے اس کو کونٹ ہی کرنا ہے کی روپے میرے کتنے ہیں لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ چاروں کو کھانے کے بھی واندے ہیں تو ممبئی یہی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بائک سے بھی جھوپڑے کا سین دکھا دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ دیکھئے میں دھرابی کے اوور ویریج پہ ہوں آپ دونوں سائٹ سے دیکھ لیجئے یہ سمتنگ دوستو ڈیڑھ سے دو کلومیٹر میں لگ بھگ دس سے پندرہ لاکھ لوگ اپنے جندگی جی رہے ہیں اسے میں آپ اندازہ لگا سکتا کتنے کتنے چھوٹے روم ہوں گے ان کے جھوپڑے میں بیچارے وہ کسی جندگی جیتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے زیادہ زیادہ مدد کرے سپورٹ کرے لیکن ایسا نہیں ہم لوگ آپ دیکھئے میں میرے پیچھے بیک گراؤن میں آپ دیکھ سکتے ہو وہی اوور ویریج ہے جو دھرابی سے نکل کے اسٹیشن گلی ہو کر اسٹیشن پہ جاتا ہے اور ویریج یہ کام تو گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے یہاں کے لوگوں کو ابھی بھی کوئی سپورٹ وغیرہ نہیں ملنا ہے میں آپ کو چاروں طرف سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے جھوپڑا دوستو آپ سمجھ سکتے ہو باریس ابھی ہو رہا ہے یہاں سر چھپانے کے لیے بھی نہیں ہے لوگوں کے جھوپڑے میں پانی بیچاروں کو بھر جاتا ہے تو ان کو سونے کے لیے دکھت ہوتی ہے بہت پریسانی سے وہ اپنی جندگی جی رہے ہیں ان اپنے بچوں کو پال نہیں ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کو زیادہ زیادہ سپورٹ کرے نہ کہ ان کا جھوپڑا توڑے اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا سیر کرے لائک کرے اور آپ دیکھ سکتا ہو یہاں کی بھاگ دوڑ اس میں جو گریب ہو گریب ہوتے جا رہا ہے جو امیر ہو امیر ہوتے جا رہا ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ کو جرور سے جرور ان گریبوں کا دھیان دینا چاہیے جو جھوپڑے میں ہیں باریس کا سیجھا نہ گیا دوستو جھوپڑے والوں کے لیے بہت ہی پریسانی گلی میں چاروں طرف پانی بھر جاتا ہے تو ان کو اور لیٹنگ کے لیے ان کے پاس کوئی سادن نہیں ہوتا تو بھی چارے پیسے لگا کے لیٹنگ کرنے جاتے ہیں سو گورنمنٹ کو زیادہ زیادہ اس پہ دھیان دینا چاہیے اور آپ کو میں اسی لیے چاروں طرف سے ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں کی آپ بھی میرے ویڈیو جیسے آپ کو اچھی لگے تو پلیس کمنٹ کر کے بتائیے کی ویڈیو کیسی بنی ہے اور اگر ویڈیو آپ دیکھ رہے تو پوری ویڈیو جرور دیکھئے گا اور چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ہم آپ کو اسی طریقے سے پھول ڈیٹیل بھری ویڈیو آپ کو بنا کے دکھاتے رہیں گے انساء اللہ تعالیٰ اور یہ ہے دوستو ممبئی دھراوی جھوڑ پٹی کا کالا سچ جو کی ہر آدمی کو پتا ہے بہت وہ اپنا جندگی میں مست ہے کو کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہے لیکن کیا ہے کہ ہر انسان انسان کے کام آنا چاہیے سب اگر سب سب کے بارے میں سوچیں گے تو زندگی اور اچھی کھٹے گی اور دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کریں سیر کریں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑا سا اسٹینڈر ایریہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سوچا کہ ایک دو سین یہاں کی بھی ڈال دیا جائے تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ مومبائی صرف جھپڑ پٹی ہے میں نے پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا سٹارٹنگ میں یہاں پہ جس کے پاس پیزہ ہے دوستو اس کے پاس بہت ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے مومبائی آؤ تو لوکل پہ جرور بیٹھو اس میں تھوڑا سا دھکا مکہ کھاؤ تو سمجھ میں آئے گا کی مومبائی کیا ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آپ کو ہر انگل سے ویڈیو بنا کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو قائدے سے سمجھ میں آ جائے مومبائی کی بھاگ دور بھری جندگی کیا ہے اور ویڈیو شیئر کریں دوستو سے لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ موسیقی